کیا پاکستان کشمیر کے مسلمانوں کو بھول چکا ہے کیا پاکستان نے جو اعلان کیا تھا کہ جب تک بھارت آرٹیکل تین سو ستر کو بحال نہیں کرتا تب تک پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا اور نہ ہی بھارت کو رہداریاں دے گا لیکن یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان نے ازبکستان سے کیا موہدہ کر دیا ہے اور اس سے بھارت کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت بھارت بھی اور پاکستان بھی وسط ایشیای ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا اور تجارت کرنا چاہتے ہیں ان ممالک کے ساتھ اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان افغانستان اور ازبکستان میں ریلوے لنکس بنائی جائیں گی جس کے تحت ساؤت ایشیا سینٹرل ایشیا سے جڑ جائے گا لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے کہ پاکستان کبھی بھی بھارت کو سینٹرل ایشیا تک رسائی نہیں دے گا جب تک بھارت کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ حل نہیں کرتا اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کو بھارت پر یقین نہیں ہے حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بھی جو گندم بھارت سے آنے تھی اس کو اجازت نہیں دی اور کہا کہ افغانستان کے ٹرکس آئیں گے وہگا بورڈر پر اور یہاں سے پھر بھارت افغان ٹرکس میں گندم بھرے گا اور بھارت کا کام پھر ختم اور افغان ٹرکس اس کو افغانستان لے جائیں گے کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ بھارت پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے اور کچھ گڑبر کرنے کی کوشش کرے اب بھارت یہ بھی چاہتا تھا کہ سینٹرل ایشیا سے وہ تجارت کرے اور پاکستان نے ازبکستان سے ایسا معاہدہ کر لیا ہے جس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے اب پاکستان نے کیا معاہدہ کیا ہے ازبکستان سے اس سے پہلے بھارت نے کیسے ازبکستان سے تجارت شروع کر دی ہے اور پاکستان اور افغانستان سے ہوتا ہوا بھارت کا سمان اب ازبکستان جا رہا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ بھارت کا سمان پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان گیا اور وہاں سے ازبکستان ایک بھارتی پرائیویٹ ٹریڈر نے بھارتی سمان جس میں زیادہ تر شگر تھی اس کو پاکستان کی کراچی پورٹ پر پہنچایا اور وہاں سے پھر ازبکستان کے ٹریڈرز کے حوالے کیا جو یہ سمان پھر ازبکستان لے گئے اس وقت دیکھیں تو وہگا سہرت سے تجارت کو بلکل بند کیا گیا ہے یہاں سے کوئی بھی بھارتی ٹرکس نہیں آتا یہ سمان آیا ہے کراچی پورٹ سے اس وقت پاکستان اور ازبکستان میں اس وقت ایک معاہدہ ہوا ہے جب ازبکستان کے صدر پاکستان آئے تھے معاہدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی پورٹ سے ازبکستان اپنا سمان منگوا سکتا ہے کسی بھی ملک سے اور اس میں حکمت پاکستان کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی بے شک یہ سمان بھارت سے ہی کیوں نہ آیا ہو تو ایسا ہی ہوا ہے کہ بھارتی سمان آیا یہاں پر اور ازبکستان کے ٹریڈرز اس کو ازبکستان لے گئے اور اس معاہدے سے اب بھارتی فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ پاکستان کی عوام یہ قبول نہیں کرے گی کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم بھارت وہاں کر رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھارت پاکستان سے یہ فائدہ